السلام علیکم دوستو میں ہوں زنی شدرانی ویلکم تو میری یوٹیوب چینل عبداللہ گروہ امید کرتی ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے جی دوستو ایکسائز ٹیکسیشن اینٹی نارکوٹکس کنٹرول ڈیپارٹمنٹ میں بہت چاری نئی نوکریوں کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کی مکمل تفصیلات اور اپلائی کرنے کا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور اسی کے ساتھ ساتھ اپلائی کرنے کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن سے مل جائے گا ست سے پہلے تو آپ میری یوٹیوب چینل عبداللہ گروہ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو پاکستان میں آنے والی ہر ترہاں کی جوب کا پتہ چلتا رہے اسی کے ساتھ جی اب ہم چلتے ہیں اپنے جوب کی طرف ست سے پہلے آپ نے اپنے موبائل فون یا لیپ ٹوپ سے گوگل کروم کو اپن کرنا ہے اس کے بعد جس سرچ بار پہ آپ نے jobs in park لکھ کر سمپلی آپ نے اس کو سرچ کر لینا ہے آپ کے سامنے ایک ویب سیٹ آئیے اس پر کلک کر کے آپ نے اس کو اپن کرنا ہے کچھ اس طرح کا انٹوفیس آپ کے سامنے اپن ہو جائے گا تھوڑا سو نیچے سکرول ڈاؤن کریں یہاں دیکھیں جی latest jobs کے اندر پہلے نمبر پہ ہے excise and taxation department headquarters announced latest requirements jobs 2022 اسے کلک کر کے آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے اچھا جی اس کو اپن کر لینا ہے تھوڑا سو نیچے سکرول ڈاؤن کریں یہاں دیکھیں جی آپ کے سامنے انٹروڈکشن ہے انٹروڈکشن کو ایک ویب ریڈ آؤٹ کریں گے اس کے بعد آجاتے ہیں details details آپ نے بہت اچھے سے پڑھنی ہے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو جی دوستو 18 اگست سے آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں 31 اگست تک 31 اگست اس کی last date ہے education کے بات کرتے ہیں تو پرائمری سے ماسٹرز تک کے تمام لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں male اور female دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں positions کی کون کون سی positions اس میں خالی ہیں positions اس میں ہیں جی constable ڈرائیور گارڈنر نائپ کاسی سیکیورٹی گارڈ سویپر اور تیکنیشن یہ تمام تر positions اس میں خالی ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اپلائے کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس جن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے آپ کو وہ بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنے اپلیکیشن فارم تیار کرنا ہے آپ کے پاس آپ کے ڈیٹیل سی وی ہونی چاہیے سی این ایسی کی کوپی ہونی چاہیے پاسپورٹ سائز تصنیریں ہونی چاہیے آپ کا دو میسائل ہونا چاہیے آپ کے فادر کے سین ایسی کی کوپی ہونی چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام educational اور experience سرٹیفکیٹس ہونے چاہیے آپ نے اپنے تمام دوکومنٹس کو اٹیسٹیڈ کروا کے اٹیچ کر دینا ہے اور اس کے بعد اپنے کسی بھی قریبی پاسٹ آفیس کے ذریعے آپ نے اپنی تمام تر جو سی وی ہوگی اس کو ایکسائز ڈیپارٹمنٹ ہیڈ آفیس پاکستان کی میں کسی بھی قریبی پاسٹ آفیس کے ذریعے کوریئر کروا دینا ہے آپ کے سامنے افیشل لانسمنٹ ہے ایک ور اس کو بھی اپن کر کے ضرور ریڈ آؤٹ کر لیجئے اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو وہ آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے گی تمام تر ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہے تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ لیں آنے والی اپ ڈیٹس اور نئی معلومات کے لیے میری یوٹیب سانس کو سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ ازاز چاہتی ہوں خدا حافظ